بیٹا ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں بہادری سے لڑی ہیں اور واپس لوٹے ہیں اللہ کی حکم سے اگرچہ ہمارے درمیان غدار موجود ہیں لیکن بیٹا ہمارا سفر اور ہم سفر ایک ہے اور یہ تب تک ہے جب تک ہمارا راستہ سیدھا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں انہیں راستے پر لانا ہے ہماری یہی ذمہ داری ہے یہ سمجھ لو ہمارے دل بھی یہی کہتے ہیں بہت اچھے ہمارا مقصد صرف قائی کی خوشحالی ہے گندو صاحب پہلے ہمارے لئے اللہ کی رضا ہے اور پھر اپنے قبیلے کا امن اور اس کے تسلسل کو ہمیشہ قائم رکھنا بھی اور اگر بات ہو قبیلے کے مستقبل کی تو خون جوش مارتا ہے بہت شکریہ دل رحمان غازی ماشاءاللہ تو پھر میں آپ کو ایک اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ آپ کا خون جوش ماننے لگے گا خیریت تو ہے بیٹا ایسی کیا بات ہے مجھے ایک خوشکبری ملی ہے ہمیں ایک شادی کا دعوت نامہ ملا ہے کس کی شادی ہے بتاؤ خیر ہو شیخ عدابالی کا ایک درویش میرے پاس آیا تھا بالا خاتون اور عثمان صاحب کا نکاح ہو رہا ہے چلیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ارے ماشاءاللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو تم گندوس ماشاءاللہ حبد الرحمان غازی ماشاءاللہ بمسی صاحب میرا پیارا عثمان میرا شیر میرا عثمان عثمان اپنا خیبہ بنا کر اپنا گھر بسانے والا ہے پہلے اس نے اپنے قبیلیے کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈالا اب کئی لوگوں کی تعداد پڑھائے گا نئی زندگی آئیں گی اللہ کرم کرے اللہ اس کا ساتھ دے میرا اللہ عثمان کو خوشیاں آتا کرے روشن مستقبل اور خوشحال کھرانا نواز دے ماشاءاللہ سے وہ ایک مبارت توفہ ہے خدا کا قائق قبیلے کے لیے میرا اللہ اسے نیک اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ آمین انشاءاللہ عبد الرحمان غازی چلے چلے چلتے ہم لوگ تیاری کا وقت ہو گیا ہے پہمسی صاحب میں قبیلے میں عالی درجے کے اقدامات چاہتا ہوں عبد الرحمان غازی سپاہیوں کو بتا دیں کہ اپنی جگہیں سنبھال لیں ہم وہاں خفیہ طور پر جائیں گے کسی کو پتا نہ شرے جیسے آپ کا حکم سپاہیوں کو پتا نہ شرے